ہیلو فینس تو چلی آئیے اب ہم نوڑکا پارنب پر فورٹ سٹار کرتے ہیں فیڈیو کر اچھے لگئے تو لائک اور شیئر پلیز رو کر دیجئے گا عشاء بہت ہوش تھی میں عشاء شان پانگی واؤ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہ مجھے اتنی آسانی سے مل چاہے گا فور بہت ہوش تھی پھر اکتم افسودہ ہوگی کاش آج میرے بابا ماما اور بائی میرے ساتھ ہوتے کتنا ہوش ہوتے وہ اپنا چیرہ ہاتھوں میں چھپائے بچوں کتنا بلک بلک کرو دی رات ہو گئے تھی دونوں اپنے اپنے روم میں بانتے عشاء کو بھوک لگی تو وہ کچھ کھانے کے ارادت سے نیچے آگئے اس کا کچھ پکانے کا دل نہیں کر رہا تھا اس نے دودھ گرم کیا ڈبل اوٹری ڈی وہ کھانے بڑھ گئے ٹی وی بھی آن کھا لیا ایک لکمہ موہ میں رکھا ہی تھا کہ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی اکیلے اکیلے کھانے کھانا کھایا جا رہا ہے عشاء نے پیچھے مڑکا دیکھا تو شان سینے بھات باندے کھرا اسی کو دیکھا تھا عشاء نے چیرے پر آتے ہوئے بال کان کی پیچھے کیے شریمندہ حکر کہا شان میں سمجھیں تم سو گے اس لئے نہیں بلائے تمہیں اور میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا دودھ ڈبل روٹی کھا رہی ہوں اچھا تو تم بیر کرو ہوئے تو شان نے آہستہ تکا عشاء ایم سو سوڑی شان نے سر جھکا لیا عشاء نے حیرانگانی سے پوچھا کیا ہوا شان ایسے کیوں کہہ رہے ہو آج جو کچھ ہوا اس پر میں بہت ہی شریمندہ ہوں شان نے جواب دیا عشاء سمجھ گی وہ نکاہ کی بات کر آیا کوئی بات نہیں شان جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اب ہم آرام سے رہ ستے ہیں اور جب بائی مل چاہی گے شان آفیس چلا گیا عشاء گھر کے کامے مصروف تھی وہ اپنے ہی حیال میں کھوئی ہوئی تھی کہ دروازے پا دستہ کھوئی اس نے ڈڑتے ہوئے پوچھا کون ہے ارے بیٹی میں سریعہ روز میں راتی ہوں تمہارے دروازہ کھولو عشاء نے ڈڑتے ڈڑتے دروازہ کھولا جی آنٹی سریعہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ڈڑی ہوئی ہے انہیں پیار سے کہا بیٹی ڈڑو نہیں میں تمہوں بارب بات دینے آئے ہوں اچھا آنٹی آئے اندر عشاء گھبر آ رہے تھی شان کی ڈانٹ پکی ہے اب گھر کو دیکھ کر سریعہ بیگم کی آنکھیں کھولی رہ گئے تھی وہ بولے بنا نہ رہا پئے بیٹی گھر تو بڑا سافت رکھا ہے تمہیں ایسا لگ رہا ہے ہر چیز نہیں ہو عشاء نے کہا اب یہاں پر بیٹھے میں چائے لاتی ہوں اپنے لیے نہیں نہیں بیٹا میں تو ناستہ کٹ کیا ہوں ابھی میں تم سے بس ملنے آئے تھی اچھا آنٹی آ بیٹھے تو سہی وہ بیٹھ کے تھوڑے بعد چلے گی رات کو شان آیا تو اس نے بتایا کہ سریعہ آنٹی آئے تھی کون آیا تھا کون سریعہ آنٹی شان نے پوچھا وہ کہا رہی تھی کہ ہماری پروس میں ہے عشاء نے نظریں چکا گھر کا اور شان نے ذہن پر دور ڈالا اس کو یادہ آیا کہ جمیل کی ماں ہے وہ اچھا ٹھیک ہے آنٹا کسی کو بھی گھر میں آنے نہیں دوگی کوئی آئے بھی تو ساپ منہ کر دینا کہنا شان نے منہ کیا ہے کسی کو بھی گھر میں بلانے سے شان نے ساتھی سے عشاء کو سمجھا دیا ٹھیک ہے اب میں کھانا لگا دوں عشاء نے جان چھوٹنے با شکر کا کلمہ پڑا ہاں لگا دو میں آتا ہوں فریش ہو کر شان ٹھروں میں چلا گیا عشاء نے سکون کا سانس لیا پھر کچھن میں چلے گئے دونوں کھانا کھا چکے تو شان نے کہا اب ایک کپ اچھی تھی چائے پلا دو چائے پینی ہے تو دودھ لے کر آو دودھ ہتم ہو گیا ہے عشاء نے آنکھیں گماتے بے کھا ہرے یار یہ کیا کہہ رہی ہو تم شان سو بیپس سار ٹھکاتا بولا تو ہتم ہو گیا نا اب میں خود لینے جاؤں کیا عشاء نے بنا سوچے سمجھے زبان ہلا دی شان نے ایک دم گردم موری اور سدھی کی اور عشاء کو گونے لگا عشاء سمجھے کہ اس نے کوئی شگرد بول دیا ہے شان نے گسے میں کہا میں بے غیارت نہیں ہوں جو اتنے سے کام کے لیے رات میں اپنی جوان بیوی کو گھر پاہے بے جو عشاء کی آنکھ میں آنسو بار آئے تھے اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا شان میں تو مزاہ کر دی شان نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر سے باہر نکل گیا شان نے اپنے ساہ پر ایک ہاتھ مارا اور ہوت کو بھی ڈانٹے لگے یہ کیا کیا اپنی مجازی خدا کو نراز کار دیا پھر اس کو یاد آیا شان نے کہا تھا کہ میری بیوی عشاء کی سوئی بس اسی پر تکے تھے شان تم نے کہا میری بیوی وہ یہی سوچ کر ہوشی ہوئی تھی کہ درازے پر دستک ہوئی عشاء نے سوچا شان ہوگا بنا پوچھے درازہ کھول دیا سامنے شان نہیں پلکے جمیل کھڑا تھا جمیل شان کو باہر جاتا وہ دیکھ کر ایشاء کو اس کی نظر اچھے نہیں لگ رہے تھی جمیل بکھے بیڑیوں کی طرح ایشاء پر نظرے گار آیا تھا وہ گھر وہ باہر کام سے گئے ہوئے ہیں اب باد میں آئیے گا ایشاء کیا کہ درازہ پاندھ کر گیا تھی اور جمیل نے درازہ پر ہاتھ رہتے بھی کہا کیا ہوا میں تو انتظار کار لوں گا نا وہ اندر آ گیا ایشاء نے غصے سے کہا کیا بتمیزیاں نکلے بھائر میں نے کہا دیا نا کہ ایشاء گھر پا نہیں ہے جب وہ آئیں جب آپ آئیے گا جمیل نے جھٹکے سے ترازہ پاندھ کیا اور لاکھ کر دیا ایشاء نے گھبراتے ہوئے کہا یہ کیا کر رہی ہیں آپ جی وہی جو میں کرنے آیا ہوں جمیل نے حباسس دکا اور ایشاء کی طرف لپکا ایشاء اس کا ارادہ بام کر وہاں سے ہٹ گئے اور انگلے اٹھا کر جمیل کو للکھ کرتے ہوئے کہا چلے جاؤ یہاں سے شان آگیا اس کے آنکھوں میں غصہ اور آنسو دونے تھے پر جمیل تو کچھ سمجھنے کو راست نہیں تھا وہ دوبارہ ایشاء کی طرف لپکا مگر ایشاء جلدی سے کچھنگ کی طرف دوڑ گئی جمیل بھی اس کے پیچھے باگا بہت کو بچانے کے لیے کبھی کہیں باہتی تو کبھی کہیں کبھی وہ چھانگوں پکار دی پر وہ موجود نہیں تھا آہر وہ جمیل کے ہاتھ میں آ ہی گئے شان دودھ لینے گیا پر وہاں نہیں ملا تو وہ تھوڑا دور نہیں تلائیا آگے بعد دکان پڑ گیا تو وہاں پر رائش تھا اس کو دوئر ہو گئی آتی ہوئے اس کا ایک ہاتھ اپنی پینکے جے میں تھا ایک ہاتھ میں دور تھا وہ سوچ جاتا کہ ایشاء سے جا کر معافی مانگے گا وہ بہت ہی گلت بول گیا چھوڑو مجھے چھوڑو شان تمہیں جان سے مار دے گا چھوڑو مجھے شان کہاں ہوں تو پلیس آجو پلیس شان آجو وہ رو رہی تھی اپنا ہاتھ جمیل سے چھوڑوانے کی کوشش کر دی پر جمیل جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھا وہ ایشاء کو کچھن سے گسیدہ بلایا اور سوہے پا لاب پھینکا شان 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 مجھے بچالو میں مر چاہوں گی پلیس آجو جمیل اس کے قریب آیا اس کے دونوں ہاتھ پگا کر اس کو اپنے قریب کیا ایشاء اس کو حسد دل رکھنے کے لیے اس کے سننے پہاترہ کر اسے حسد دل رکھنے کی کوشش کر دی شان کو پکانے لگے باہر سے آتا ہوا شان گاڑ کے دروادہ کے قریب پہنچا تو ایشاء کی افعاد اس کے کانوں میں ٹکڑائے شان کی ہاتھ سے دودھ چھوٹ گیا تھا وہ گاڑ کی طرف بھگا دروادہ کھلا تو لاکھ تھا اندر سے ایشاء کی افعاد آجو چھوڑو مجھے شان پلیس آجو شان تم کہاں ہو شان شاوی اپنے پاس رہتا ہوا تھا اس نے ایک منٹ کی دیر کے بگیش دروادہ کھلا سامنے کا مزہ دے کر شان کی آنکھیں لال ہو گئے تھے اس نے اپنی مٹھیاں زور سے بیچ لی تھی پھر اندر آ کر جمیل کا گریبان پکھا اس کا زمین بوس گیا پھر اس کو اٹھایا سوڑ سے گونسا جمیل کی ناک سے ان کا فوارہ پھٹا جمیل نے شان جمیل با گونسو لطو کی برسات کر دی شان نے جمیل کو آدم ہوا کار دیا تھا اس کو گسیتہ وہ اس کے گھر لے کر گیا تراثے پر دستہ دی سریعہ بیگم آئی جمیل کی حالات دے کر اس کی طرح لگی ہائے میرا بچہ کیا ہوا شان یہ کیسے ہوا شان نے ایک اکلپس چباز پاکا اپنے بیٹے کو سمالے نہیں تو یہ زائیں ہو جائے گا میرے ہاتھوں سے میرے گھر میں گز کر میری بیوی کی عزت پہ ہار ڈالا اس نے اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو شان سے آگے نہیں بولا گیا وہ ایک دام ہموش ہو گیا سریعہ بیگم نے میرے بیٹے کو دو دن تھپا لگا ہے وہ شان سے معافی مانگی بیٹا یہ آپ نہیں کرے گا ایسا اس کی طرح سے میں معافی مانگتی ہوں وہ شان کی آگے ہاتھ جوڑے بول رہی تھی شان بینا کچھ کے گھر آ گیا تھا عشاء وہاں پہ بے سود پڑی تھی شان عشاء کے طرف لگا عشاء عشاء آنکھیں کھولو کیا ہوا تمہیں پر عشاء ہوش مینے تھی شان نے ادھر ادھر نظر دھرائی تو ایک طرف عشاء کے ڈوبٹا ملا اس نے ڈوبٹا اٹھا کر عشاء کو ارادیا پھر اپنے مضبوط پاسوں میں عشاء کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر گیا اس سے بیٹھ پا لٹا کر خود اس کے قریب بھی بیٹھ گیا سائی ٹیبل سے رکھ کے پر جاکس پانے لے کر عشاء کے چیپ پر چھڑکا عشاء تھوڑی قسمس آئی جو تھوڑ دیر پہلے اس کے ساتھ ہوا وہ صاحب اس کے ذہن میں کسی مووی کی طرح چلنے لگا وہ جڑکے سٹ پٹی ڈڑتے ہوئے ادھر ادھر نظر دھرائی گھبراؤں نہیں سب ٹھیک ہے شان نے پیار سے کھا پاس باتے ہوئے شان پا جب اس کی نظر پیٹ وہ بینا سوچے سمجھے شان کے سینے سے لگے وہ بچوں کی طرح پھڑ پھڑ کرونے لگے شان عشاء کی اس حرق پر حیران سا پرشان سا بات اس کو دیکھ رہا تھا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے شان نے حیمت کر کے عشاء کے دونوں بات سوچ نرمی سے پکڑے آرام سے اس سے دھڑ گیا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹو سے عشاء کی آنسو ساکیے عشاء تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آگے ہمنا کچھ نہیں ہوگا اب تم سو جو رات کافی ہو گیا شان نے مسکراتے ہوئے کھا وہ اٹھیں مالا ہی تھا کہ عشاء نے اس کا ہاتھ پکا لیا اب اکیلا تو نہیں چھوڑو گی نا عشاء نے مسومیوں سے پوچھا اور شان نے اپنا ہاتھ رواتے ہوئے کھا میں کہیں نہیں جا رہا یہی ہوں شان تم جانتے ہو میرے عثمان بھائی میری ایسی ہی حفاظت کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو تائے تائے اور عشاء کہتے کہتے رکے شان اسی کو دیکھ رہا تھا اور شان نے بے اکرارے سے پوچھا اور کیا بولو چپ کیوں ہو گئے اور عدیل سے عشاء کی آنکھوں میں آنسو با رہے تھے شان کے دل میں بہت سے سوال رکھتے تھے پر وہ عشاء کی آنسو دیکھا بعد اس کو دیکھتا رہا اس کی آنکھ سے ہر سیکنڈ میں ایک موتی گر کر بے مول ہو رہا تھا عشاء نے شان ہیچ کچھاپتے پر پوچھا عدیل کون عشاء دیوار کو گھڑتے بولی عشاء بھائی کی حالہ کا بیٹا عدیل وہ مجھے حوص بھائی نظر سے دیکھتا تھا جب وہ آتا تھا تو میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی عشاء بھائی بھی اس کی خلیص نظر کو پہچان گیا تھے اس لیے مجھے چھپا کر رکھتے تھے عدیل کی گھر میں موجودگی کا علم ہوتے ہی بھائی میرا سایاں بان جاتے تھے آج جو میرے ساتھ ہوا کوئی دفعہ عدیل بھی میرے کرنے کی کوشش کی تھی اور جیسے وقت پر تم پہنچے بھائی بھی پہنچ گیا دیا عشاء بھائی میرا سگے بھائی نہیں پر وہ میرا سگی سے زیادہ ہیار رکھا ہے عشاء کی آنکھ میں پھر آنسو با رہے تھے شان نے اس کے آنسو سافکے اور نرمی سکا یہ آنسو سمال کر رکھا بہت قیمتی ہیں جب ہمارے گھر میں پانی نہیں ہو گا نا تو تب ہم تمہاری آنسو استعمال کریں گے شان نے مسکرانے لگا اور عشاء بھی مسکرانے دی چلو اب سو جو شان اس کا گاہ تفتہ باتے بکا عشاء نے آنکھیں باندھ کالی اور شان نے روم کے لائٹ آف کی اوپرہ جانے کے لئے قدم اٹھایا کہ عشاء کے واپر رکھ گیا وہ پیچھے مرکہ عشاء نے کہا شان وہ جو گھنٹا مو سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے نا وہ اور کوئی نہیں عدیل ہے شان بینا کچھ کہے بھگایا کمرے سے نکل گیا تھا اس کا مزید بات کرنے کا مور نہیں تھا وہ تھک گیا تھا شان کمرے سے باہر آیا تو گھر کی حال پر نظر ڈالی جو تھوڑی دیر پہلے ہونے والے حاصل سے حراب ہو چکی تھی سارا سمان بکھرا ہوا تھا اس نے جیب سے موبائل نکالا اپنے بابا کے گھر سے نکل کوئی فوج پڑھائی جو کچھ دیر میں حاصل ہو گئے تھی آتی شان نے گھر ساپ کرنے کا آرڈر دیا وہ بڑی مہادر سے سوائے کرنے میں مصروح ہو گئے تھے شان ہموش کھڑا دیکھتا رہا تھا کچھ دیر بعد ہی گھر پہلے کی طرح چمک رہا تھا شان ایک نظر پورے گھر پر ڈالے جب اس کو اتمنان ہو گیا کہ پورا گھر ساپ ہو گیا تو اس نے نکل کو جانے کی اجازت دے دیا شان خود بھی صبح پر لڑ گیا تھا کچھ ہی پال میں نیند کی وادی میں کھو گیا آج میری اسمار سے بات ہوئی ہے میں نے اسے عشاء کے بارے میں پوچھا تھا بہت بار پوچھنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ عشاء کو پاکستان چھوڑکا گیا ہے کسی ہوسٹر میں اور اب کچھ دن میں دبی لے جانے کی تیاری میں ہے کہہ رہا تھا کہ ٹکٹ بیش دوں گا وہ آ جائے کہ یہاں سے میں رسیف کر لوں گا حالہ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں عدیل نے بیزارے سے پوچھا یہ موبیل تو چھوڑ میری بات سن سیدہ بیگم نے عدیل کے حال سے موبیل چھیندوے کا عدیل تیاش میں آ گیا حالہ وہ دن یاد نہ دلائیں مجھے عدیل نے حفقی سے کہا عشاء سے بدلہ نہیں لے گا ہاں لوں گا سرور لوں گا وہ واپس تو آجے عدیل نے اسے سے کہا وہ نہیں آئے گی تجھے جانا پڑے گا وہاں سیدہ بیگم نے عدیل سے کہا میں کیسے جاؤں حالہ عدیل نے نہ سمجھ سے پوچھا میں تجھے وہاں پر بیجوں گے سیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا پر میں وہاں پر کیسے ڈھونڈوں گا عدیل نے بیزار سے کہا وہ سب مجھ پر چھوڑ تیرے وہاں جانے کا رہنے کا کھانے پینے کا سار ہرچہ میں کروں گی تجھے بس وہاں پر جا کر عشاء سے چھادی کا کہ اس کے دولت اپنے نام کروانے گا پھر ہم امیر ہو جائیں گے وہاں اس کا کوئی بھی ہیڈ ہوا نہیں ہے وہ کسی کو بھی جانتی نہیں ہے نہ اس کے غائب ہونے کا کسی کو علم ہوگا نہ کوئی تمہیں اسے شادی کرنے سے ڈوک پائے گا سیدہ بیگم نے پورا مرصوبہ عدیل کو سنایا واہ حالہ کیا پلان ہے عدیل نے سیدہ بیگم کو دعا دیتے ہوئے کہا تھا چلو اب تم تیاری کالو میں کٹیوں سارا انتظام سیدہ بیگم نے کمینگی سکا اور وہ دونوں ہنسنے لگے صبح عشاء کی آنگ کھلی تو آس پاس دیکھا تو زیادہ ہے میں شان کے کمرے میں سوئی تھی ہاں پر شان کہاں سویا ہے وہ جلدی سے اٹھا کمرے سے باہر نکل گئے شان صبح پاس سو رہا تھا وہ پالو کا جھوڑا بناتی اپنے کمرے میں چلے گئے کچھ تیرے کے بعد گلے پالو ان کے ساتھ نیچے اتری شان ابھی بھی سو رہا تھا وہ اپنا پسندیدہ کام کرنے بیٹھ گئے یعنی شان کو دل بار کا دیکھنا جو کہ وہ شان کے جاگتے ہوئے نہیں کر پاتی تھی تب بھی دوڑ بیل بچی وہ اشاہ گر بڑا کا اٹھی اس کی چوڑی پکری ناجے شان کی بھی آنکھ کھل گئے تھی شان نے اشاہ کی طرف دیکھا جو رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھ رہے تھی رات والا باقیہ اشاہ کی نظروں کے سامنے کیوں کیا تھا میں دیکھتا ہوں کون ہے شان صوفیز اٹھتے ہوئے کہا اور اشاہ کا ڈائٹ ایک دم سے غائب ہو گیا تھا مجھے ڈڑنے کی کیا ضرورت ہے میرا محافظ میرے ساتھ ہے اس نے دل میں کہا اوہ مسکرادی شان نے دروازہ کھلا تو اکبار صاحب بیٹے کو دیکھ کر مسکراتے پہ اپنے نہریلے بیٹے کے گلے لگے بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو ایسے گلے لگ رہے ہیں جیسے آپ نے مجھے کتنے سال بعد دیکھا شان نے چرکا کہا ہاں روز دیتا ہوں لیکن اپنے نہریلے بیٹے کے لیے کبھی پیار کم نہیں ہوتا اکبار صاحب نے شان کی ناکھ دباتے ہوئے کھا اور اندر آ گیا شان بھی ہموشی سے اندر آ گیا اور شان نے اکبار صاحب کو دیکھا تو فوراں ہوشی سے آگے بار کا سلام کیا جس کے جواب میں اکبار صاحب نے والکم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے عشاء کے ساہب پر ہاتھ رکھا تھا عشاء کے ماتفہ پیار سے بہت ساہب بھی دیا تھا عشاء کو اکبار صاحب کے روح میں باب کا ساہب مل گیا تھا وہ بہت ہی ہوشتے اچھا بھئی میں تو جا رہا ہوں نہ آپ دونوں باتیں کریں شان نے ان دونوں کو اس دوسرے کے ساتھ خوشک پر لڑاتے ہوئے دیکھا فوراں کا اکبار صاحب اکبار صاحب کو تنگ کرنے کے لئے کہا ہاں تو جا میں تو اپنی بیٹے سے ملنے آیا تھا شان بھورا سا مو بنا کر چلا گیا بابا آپ بھی نہ نہ کیا کرتے ہیں نراث کر دیا ان کو اکبار صاحب نے کہا اڑے بیٹی پرشان نہیں ہو یہ ایسا ہی نہریلا ہے عشان ہنستی اور کہا بابا آپ میرے ہاتھ کا ناشتہ کریں گے نا اکبار صاحب نے مسکلاتے ہوئے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹی ضرور کروں گا ٹھیک ہے اب چاہاں بیٹے میں ناشتہ بناتی ہو وہ کہہ کر کچھن میں چلی گئے تھے انہیں ہنستی مزاگ کرتے ہوئے کھانا کھایا کل میں نے گھر میں ایک چھوٹی سے تقریب رکھیا تم دونوں کی شادی کی ہوشی میں کرتے ہوئے نیچی آواز میں دانت پیستے ہوئے کہا بابا آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے یہ سب پسان نہیں ہے اکبار صاحب نے غصے سے کہا بیٹا مجھے معلوم ہے اس لئے میں نے سائز ہی تقریب سادی سی رکھی ہے کوئی حلہ گلہ نہیں ہوگا بابا پلیس مجھے نہیں پسانی ہے سب میں نہیں ہوں گا شاہ نے غصے سے کہا اکبار صاحب نے بھی کہہ دیا مات آنا میری بیٹی کو لے جاؤں گا میں انہوں نے ایشا کے طرف دیکھ کر مسکراتے بکھا اور شاہ نے صاف انکار کر دیا نہ میں ہوں گا اور نہ میری بیوی وہ کہا کر رکھا نہیں تھا تیز تیز قدموں سے چلتا وہ باہر چلا گیا اکبار صاحب کی آنکھوں میں آنسو آگیا تھے وہ ایشا سے شکوا کرنے لگے بیٹی دیکھ کیسے کرتا ہے میرے ساتھ میں اس کا باپ ہوں کیا مجھے اپنے بیٹے کی شادی پر خوشہ منانے کا حق نہیں ہے وہ ایشا کو بہت ہی افزیز ہوا بابا آپ پر شان نہ ہو ہم دونوں کال ضرور آئیں گے میں شان کو منال ہوں گے ایشا نے مسکراتے ہوئے پور اعتماد تہجے میں کہا اکبار صاحب بہت ہی ہوش ہوئے پھر کچھ دیر ایشا سے باتیں کرنے کے بعد چلے گے اکبار صاحب کے جانے کے بعد ایشا سوچ میں پڑ گی شان کو کیسے رازی کرے کچھ دیر کے بعد شان گھر آ گیا ایشا صوفی پر بیرکی ہوتی ہے آگے تم شان کہاں گے تھے ایشا نے مسکراتے ہوئے کہا کہیں نہیں بس یہیں تھا شان تم ایک بات کہوں ایشا نے ڈڑتے ڈڑتے کہا ہاں مجھے معلوم ہے مجھے بابا سے اتنی بات مزی نہیں کرنے چاہیے تھی پر میں کیا کرتا وہ مان ہی نہیں رہے تھے شان نے ایک سانس میں پوری بات کہہ ڈالتی شان پر وہ وہاں جانے میں کیا مزتا ہے بابا کی نظر میں ہم شادی چھوڑا ہیں وہ بہت ہوش ہیں اپنے لڑلے بڑے بیٹے کی شادی سے وہ اپنی خوشی اپنے عزیزو اکارب کے ساتھ منانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے شان ایشا نے سانس کا سمجھانا چاہا اور شان کو تھوڑی بہت بات تو سمجھ جا گی ایشا میں جانتا ہوں یہ سب کچھ ہے لیکن کالکہ ہمیں الگ ہو جانا ہے پھر میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا کیوں الگ ہوئے ہم اس شادی کے بار میں جتنے زیادہ لوگوں کو بتا چلے گئے نہ اتنے ہی سواد بھی ہوں گے شان نے اپنے ہندشاہ ظاہر کیا اور شان نے آہستہ کی زکاہ میری ایک ٹیچر کہتی تھی کالکہ سوچ کر اپنا آج حراب نہیں کرو آج جو ہمارے پاس آنا اس کے ساتھ خوشی ہو آگے کیا ہوگا وہ اوپر والے کو سوچنے دو شان ایشا کی بات سنو کر تھوڑی دیر ہموشتہ پھر مان گیا چلو ایشا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں تمہارے بات پر ہم مہا زیادہ دیر نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے ایشا نے خوشی خوشی کہا شان کیاں چھوٹی تھی تو وہ گھر میں ہی تھا شان اس کی چھوٹے کاموں میں مدد کروا رہا تھا جب ہی ایشا کو یاد ہے اس نے گھبراتے ہوئے کہا شان کال رات کو تو گھر گندہ ہو گیا تھا میں صبح اٹھی تو صاف کیا تھا کس نے صاف کیا ایشا نے گھبراتے دے کر اس میں اتنا ہنسنے والی کیا بات ہے شان نے ہنسیبہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا تم گھبرات ایسے رہی ہو کیسے مجھ سے تم نے محبت کا اظہار کیا وہ پھر ہنسنے لگا ایشا کا تو چیرہ لال ہو گیا تھا شان تو اس کے دل کی بات کیا دیتی وہ سار جھکا کر یہ سوچ یہ دی تب ہی شان کی آواز نے اسے اپنی سوچوں سے باہر نکلا میں نے اپنے بابا کے گھر سے نوکر بلوائے کر صفائی کرواتا ہوں ہر دو تین دن میں قد بھی میں نے وہی سے نوکرول کی فوج پلا کر ان سے صفائی کروائے تھی ایشا کو سمجھ آ گیا کہ شان کا گھر صاف کیوں ہاں اتنا رہتا ہے اچھا تو یہ وجہ ہے تمہارا گھر ہمیشہ صاف رہتا ہے جی مرڈم اب میں ابھی کچھ پوچھوں تم سے شان نے سنجیدہ لہجمہ کا اور شانے کا پوچھو وہ جو تم کہا مجھے اٹھات کو کہا تھا کہ وہ گھنٹا جو تمہارے پیچھے ہے وہ عدیل ہے کہ یہ سچ ہے شان نے سوال پوچھا ایشا نے اداس چرے کے ذات کہا ہاں وہ ہی ہے وہ تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے شان نے ناسمجھے سے پوچھا وہ میری دولت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے جب میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنی ساری دولت نکال سکتی ہوں اور وہ مجھ سے میری ساری دولت ہتھیار لے گا مجھے دولت کی کوئی پڑھوان نہیں ہے شان پر وہ تو اپنی عزت کی اس کے آنکھوں سے ایک موتین نمہ آنسو ٹپکا شان ناگے بڑھکا اس کا وہ آنسو اپنے ہتھیلی پہ لے لیا ایشا نے شان کو حیرت سے دیکھا دیکھو جیسے میں نے تمہارے یہ آنسو سمیپا بوس ہونے سے پہلے سمالیا نا ایسے تمہیں بھی ہمیشہ ہر ہتھرے سے بچا لوں گا شان نے مسکراتے پہ کھات تو جواب میں ایشا بھی مسکراتی ایسے شام ہوگی دونوں بیکر کو مووی دیکھ رہے تھے جب ڈوڑ بیل بجے کون آ گیا ہے تانگ کرنے شان نے چرکہ کا ادھرادہ کھلنے کے لئے اٹھا ادھرادہ کھلا تو سامنے تین مسکراتے پہ وجود کردے ان میں تھے دو مسکراتے پہ وجود کردے ان میں تھے دو مسوم سی لڑکیاں اور ایک اٹھارہ سال کا لڑکا موجود تھا شان نے ان کو ناگواری سے گرا پر ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا وہ شان کو سرپہ کرتے پہ اندر آ گئے شان نے ادھرادہ باندھ کرتے ان تینوں کو آرے ہاتھو لیا کیوں آئے ہو تم لوگ یہاں پر کس نے بلایا ہے تمہیں شامی عیشہ بھی حیرانگی سے ان بین بلائے مہمانوں کو دیکھے تھی جو سارجکہ شان کی باتیں سن رہے تھے عیشہ کی نظر اٹھارہ سال لڑکے باپڑی جو شان تھوڑا مشابت رہتا تھا عیشہ سمجھ گئے یہ تینوں شان کے بہن بھائی ہیں شان پاس بھی کرو کتنا غصہ کرو گے عیشہ کو بڑا لگا تو وہ فورم بول پڑی کوئی اپنے بہن بھائی ان کے ساتھ ایسا کرتا ہے کیا شان نے کچھ بولنا چاہا کہ رزوان بول پڑا بابی آپ کتنی اچھی ہیں شکر ہے آپ ہمارے خروس پائے جیسے نہیں ہیں جی بابی آپ بہت اچھی ہیں مجھے تو لگا ابھی بھائی ہمیں ہاتھ پکا گا گھر سے باہر کھڑا کر دیں گے آپ شان کے چھوٹی پندہ سال بہن انچیاں بولی تھی عیشہ شرماتے میں مسکراتی شان پھر شروع ہو گیا تم لوگ جاؤ یہاں سے ابھی اسی وقت وہ مسلمیہ سے عیشہ کو دیکھنے لگا عیشہ کو وہ سب بہت اچھے لگے شان پلیز کیا ہو گیا آگ تو گئے ہیں اب رہنے دو دیکھو نا کتنے ہوش ہیں یہ سابر عیشہ تم بھی ان کے ساتھ لے رہی ہو جبکہ تم میری نیچر سے اچھی طرح واقع ہو مجھے تم سے یہ امید نہ دے شان نے عیشہ کو گھرتے پر جواب دیا وہ گھر سے باہر چلا گیا وہ تینوں ملٹکائے عیشہ کو دیکھ رہے تھے ہماری وجہ سے بھائی آپ سے نارا ہوتے ہوگے ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں پر رضوان نے شمندہ تب کہا ایسا نہیں کہو تمہارے بھائی کی فکر نہیں کرو میں منال ہوں گے ان کو تم لوگ چاہاں پر آئے ہو مجھے بہت ہی اچھا لگا عیشہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ تینوں بھی خوشی سے مسکراتے ہوئے ایسا نے مسکراتے ہوئے پوچھا میرا نام رضوان ہے یہ میری چھوٹی بہن انچنا اور یہ میری بڑی لڑلی بہن شفاہ ہے رضوان نے سب کا تعرف کروایا تم سب کے نام بہت ہی پیار ہیں بلکل تم لوگوں کی طرح عیشہ نے تیرہ سالہ شفاہ کو پیار کرتے ہوئے کہا تینکیو بابی ویسے آپ کو ہمارے خروس پائی کیسے پسند آگے شفاہ نے آنکھوں میں شرار سجائے ہوئے پوچھا اور عیشہ نے سٹماتیو کہا اچھے ہیں وہ بہت خیار رکھتی ہیں میرا صرف خیار رکھتی ہیں پیار نہیں کرتے عیشہ نے عیشہ کو دیتے ہوئے کہا عیشہ اسے پہلے کوئی جواب دیتی رضوان بول پڑا ارے چھوڑو یہ باتیں بابی آپ چائے پلائیں بابا کہا رہے تھے آپ بہت اچھی چائے بناتی ہیں اچھا اب بھی بنا کر لاتی ہوں عیشہ فوراں سے کڑی ہوئی تھی پھر وہ ایسے ہسی مزاہ کرتے تھے سورج ڈوب چکا تھا اسمان کو سفیدین نے گیرا ہوا تھا عیشہ ہموش پیٹھی شان کے انتظار کری تھی رضوان عشنا شفاہ بھی واپس گھا جا جو گئے تھے عیشہ بہت ہی خوش تھی رضوان عشنا شفاہ کے روح میں اس کے چھوٹے بیان بائیں مل گئے تھے اب اسے شان کے ریاکشن کی فکر تھی کہ وہ کیا کرے گا عیشہ پھین سوچوں میں گھومتی تابید رہا کھلا اور عشہ بھی نرم لہجے میں کہا شان میں جانتی ہوں تمہیں اچھا نہیں لگتا کسی کا تمہاری گھڑانا پر وہ تمہارے اپنے بہن بائی تھے ان کے ساتھ تم ایسا کرو گے تو غیر کیا عزت کرے گا ان کی اور تم بڑے ہو ان کے آج تم جو ان کے ساتھ کرو گے نا کال کو کیا پتا یہ بھی کسی مور پر آ کر تمہارے ساتھ بھی ایسا سلو کریں تمہیں کیسا لگے گا شان عشہ کے بات سن کر شان شمیدہ ہو گیا تھا پر کچھ بولا نہیں عشہ کو کھانا لگانے کا کیا کر وہ کمنے میں چلا گیا تھا